بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب و جو بی اکنستین آج اڈیالہ جیل کے اندر القادر ٹرس کیس کی سماعت تھی اس سماعت کے اندر جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کروس اگزیمنیشن چل رہا ہے آئیو ہیں جو آج بھی کروس اگزیمنیشن مکمل نہیں ہو سکا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری درخواست اسی القادر ٹرس کیس کے حوالے سے آج سماعت کے لئے فکس ہوئی ہے تو ایک تو وہاں پر ٹیم ہماری انگیج ہے کیونکہ اس کیس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اس میں ہم نے صدا کی تھی کہ دوزار بیس کے اندر جو ون نائنٹی میلین پاؤنڈ تھا وہ کیس اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کو کلوز کر دیا گیا تو اس کی تمام ڈیٹیلز ہمیں چاہیئے کیونکہ اس کیس کے اندر اس کا بڑا ریلمنٹ سارا مواد ہے کیونکہ ہم اپنا موقف اچھے طریقے سے تب ہی پیش کر سکتے ہیں جب ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے ڈاکومنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کے اندر پیش کرنا ضروری ہے جب تک وہ ہمیں نہیں پی جائیں گے تب تک جو ہے وہ کیس اس میں ہماری طرف سے مضبوطی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نکتہ بہت ضروری تھا کہ جو اس وقت کیس دوزاربیس کے اندر ختم کیا گیا کلوز کیا گیا اس وقت یہ نیب نے دھمالیں مالی کہ ہم نے پیسے لے لی ہیں ہم نے پیسے ریکوور کر لی ہیں دوبارہ جو ہے وہ کس کے حکم کے اوپر یہ کیس خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر بنایا گیا خان صاحب اور بی بی صاحبہ پرویز خٹک نے بیان دیا اس میں زبیدہ جلال نے بیان دیا عظم خان نے بیان دیا اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ جنہوں نے گوائی دی کسی ایک نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے فائنانشل بینیفٹ کا ذکر نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے کوئی مالی فیضہ نہیں لیا پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کے تھے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے اور وہ حکومت پاکستان کے پاس جا چکے ہیں اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں ٹرسٹی ہیں وہ مالک نہیں ہے اس کا کوئی اگریمنٹ تو پڑے اس کے کوئی دیکھ کے تو صحیح کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں اس کے اندر بڑے واضح ہیں کہ نہ یہ سیل کر سکتے ہیں نہ یہ اس کو کسی اور کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ ان کی آنرشپ ہے بلکہ یہ تو صرف ٹرسٹی ہیں وہاں پر اچھا اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کیس میں جو غیر قانونی گرفتاری ڈالی گی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اس کے بھی آئے سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ جو سماعت ہے اس کے اندر اگر گرفتاری کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو بی بی صاحبہ صرف اور صرف اس ایک مقدمے کے اندر اس وقت پابندے سلاسل ہیں تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی تھی کیونکہ غیر قانونی طور پر ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس کے اندر چودہ سال سزا ہو چکی ہے تو یہ پارٹ ٹو نیب کا جو کیس ٹارٹ کیا گیا ہے دوبارہ بیسے تو میں کہوں کہ یہ چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا لیکن نیب کا یہ دوسرا کیس ہے تو اس میں وہ بیل خان صاحب اور بی بی صاحبہ جا کر انہیں موو کر دی تھی ان کی بیل پری ریس بیل اس وقت دی رہی تھی اس میں نوٹسز کیے گئے تھے اگر اس وقت پری ریس بیل دے دی جاتی تو کبھی بھی اس میں گرتاری نہ ڈالی جاتی تو یہ بدنیتی تھی اس وقت اتصاب عدالت کی بھی اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمر فاروق صاحب کی بھی کیونکہ پانچ دفعہ کیس فکس ہونے کے بعد اس کیس کو نہیں سنا گیا کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی جج اویلیبل نہیں ہے مختلف بانوں سے تو لہٰذا اس وقت ان کے اوپر صرف یہ ایک کیس جس میں وہ پابندے سلاسل ہیں میں بی بی کیا تک بات کر رہا ہوں خاند صاحب پہ نو مئی کے حوالے سے بھی کیسز ہیں لیکن اگر وہاں سے حکمات ہوتے ہیں تو میں ان اڈوانس ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ صدا ہو گئی کہ موضوع دفعہ دلالت پروٹیکشن بھی دے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور اس ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھریلو باپردہ خاتون جن کا کوئی سیاستر سے تعلق نہیں ہے نہ ان کا کوئی گفٹ میں لین دین ہے نہ کوئی ان کا کوئی سٹیک تھا نہ کوئی آفس ہولڈر تھی تو ان کے اوپر کیوں مقدمات بنائے گئے نو مئی جس طرح سے اس میں انہیں نومینیٹ کیا وہ آپ نے دیکھا الحمدلہ سرخ رو جس طرح سے ہوئے کہ کوئی ایوڈنس نہیں ملی کوئی شواہد نہیں ملے اور ڈیڑھ ایک سال اور تین مہینوں کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی اس کیس کا جو ان کی بریت ہوئی نو مئی کے حوالے سے ڈیفنیلٹی باقی تمام کیسز میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہے میں ابھی آپ کے سامنے جو خان صاحب نے آج بات کی ہے روسم کیوں پر کھڑے ہو کر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں خان صاحب نے آج جب سمات ہوئی ہے اس سے پہلے خان صاحب کی تمام لیگل ٹیم خان صاحب کے کیونکہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں وہ سارے اور میرے ساتھ سارے ہمارے دوست میاں والی سے بھی کھڑے ہیں بھیل صاحب بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ جناب سویل صاحب بھی کھڑے ہیں آپ سالار صاحب کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور افنان بھائی بھی کھڑے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام لیگل ٹیم اور اس کے علاوہ خان صاحب کے جتنے جو ٹائگرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کی پارٹی کے عدداران ہیں کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئے ان کی بینیں بھی کھڑی ہو گئیں ہم بھی سارے کھڑے ہو گئے اور ڈیٹھ گھنٹے کے بعد انہوں نے علاو کیا علاو کس کو کیا علاو کر رہے ہیں جنہوں نے جا کر درخواستیں دینی ہیں ان کو ان کو روک لیا گیا اس کے علاوہ جو دو وکلائیں ان کو بھیجا گیا ہم نے بارہ سزا بھی کی کہ ہمارے پاس فائل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ فوکل پرسن ہے میں خان صاحب کا مختار خاص ہوں ان کا سپیشل پاور آفٹانی میرے پاس ہے کیونکہ لیٹیگیشن جہاں پر کرنی ہے میں ان کی بیعہ پر لیٹیگیشن فائل کر سکتا ہوں جدر جدر کیس انہوں نے دائر کرنا ہے یا کسی جگہ کیو پر درا کرنا ہے یا کوئی چیز کرنی ہے میں نے ملنا ہوتا ہے پور کومیٹی کا ممبر ہوں ان کے کیسز دیکھتا ہوں بیس سے پچیس کیسز میرے پاس ابھی فی الحال اس ٹائم کیو پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظار ہیں ان کے حوالے سے میں نے ذکر کیا اور باقی لوگ بھی یہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں دیکھیں کسی شخص کو ان میں سے اندر نہیں جانے دیا گیا ہم نے بارہ استعداد کی کہ جا کر ہم نے بتانا ہے اپلیکیشن دینی ہے لیکن ہم میں علاو نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے جو ہے وہ اکمات ہیں اور اوپر سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کون ہے کانٹے لگانے والا تو اوپر سے کانٹہ لگایا گیا ہے کہ ان ان کو تو بالکل نہیں جانے دینا اور نامعلوم لوگ آج بھی ڈالا لے کر نکل رہے تھے ویگو ڈالا تھا ان کے پاس یہ لوگ باہر کھڑے تھے جو خان صاحب کے جیالے احمد والے ہیں لیکن جو نامعلوم لوگ ہیں وہ سامات کے اندر تھے اسی طرح سے بکلا کو روکا گیا ہے اور وہ کلا جنہوں نے جا کر اپلیکیشن دینی تھی ان کو نہیں جانے دیا گیا باقی دو کلاو کیا گیا ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا جو موقف ہے یا ان کی جو بات ہے یا ان کو کوئی میسیج ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ نہ باہر آئے اور اسی وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں اسی وجہ سے روک رہے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ چار پانچ دن پہلے انتظار بھائی کو کال آئی کہ اگر آپ نے ٹویٹ کرنے ہیں میڈیا پر بات کرنی ہے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے حالانکہ خان صاحب نے خود انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہی ہوا کہ انہوں نے حالانکہ مجھے بھی کہا کہ یہی صورتحال ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا معاملہ ہو تو میسیج جب مجھے بھی ملا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اس وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم آ کر خان کا میسیج ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ جو بات ہے وہ نہ پہنچا جو صافی ازراعت ہیں وہ جاتے ہیں سم ٹائمز ایسی نیوز ہوتی ہیں جو اور رنگ سے پیش کی جاتی ہیں جیسے پیچھلے دن آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگی تو کلیریفکیشن دینی ہوتی ہے ہم نے آ کر موقع بیان کرنا ہوتا ہے ہم نے جا کر شام کو پانچ شئے میڈیا چینلز کی اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے جہاں پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے خان صاحب کا جو ہمیں پرسنل میسیج وہ میڈیا سیارٹ کے بات کرتے ہیں وہ ہم نے آ کر قوم کو دینا ہوتا ہے تو کیوں قدغن ہے پہلے آپ نے خان صاحب کی تصویر کی اوپر پابندی لگائی ان کی سپیچ کی اوپر پابندی لگائی ان کی ویڈیو نہیں چل سکتی ان کا نام نہیں چل سکتا اور اب جو ہے ان کے بکلا کے ذریعے بیان ان کا نہیں چل سکتا تو یہ پابندی لگائی گئی ہے پابندی اوپر سے کانٹا لگایا گیا ہے کہ ان کو بالکل علاو نہیں کرنا ان کو بالکل اجازت نہیں دینی ایک شرط پر ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم یہاں پر بات کرنا بند کر دیں ہم شوز میں جانا بند کر دیں ہم ٹویٹ وغیرہ کرنا بند کر دیں پھر وہ علاو کریں گے خان کا موقف باہر لاکر پیش کرنا بند کر دیں پھر ہمیں وہ اجازت دیں گے لیکن آپ بے شک سو پابندی لگا دیں آپ ہزار پابندی لگا دیں آپ کہیں کہ آپ نے نہیں جانا ہم ہر روز ادھر آئیں گے ہم ہر روز ادھر شور مچائیں گے ہم ہر روز میڈیا سے بات کریں گے ہمیں جو بندہ اندر جو جائے گا جو آخر خان صاحب کی بات کرے گا ہم وہ بات بھی کریں گے جس سر تک ہمیں انفارمیشن پہنچ سکے گی ہم اپنا موقف رکھیں گے اور یہ جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے یہ جو لا قانونیت ہے اس کو ہم مجاگر کرتے رہیں گے یہ اگر دیکھنے کو تو آئے تو یہ اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل ہے نا یہ اوپن ٹرائل کا کہا ہوا ہے لیکن کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جب وقلا کو جب ان کے رہنماؤں کو ان کے ورکرز کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو یہ کون سو اوپن ٹرائل ہے اس لئے بند کمرے کے اندر یہ سماعت کی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے کاروائی کر کے فیصلہ سنایا جائے اور جو ہی اوپن کوٹ میں سماعت ہوتی ہے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ جائز صاحب نے یہ کیسے فیصلہ سنا دیا تو ہم یہاں پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور جو خان صاحب کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہمیشہ کی طرح ہم ادھر کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے اور پاکستان طریقہ صاحب کے کیسے سے علیدہ ہوں چیف الیکشن کمیشنر اور تمام امران کو اسطیفہ دینا چاہیے جو ہماری درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں ہم درخواستوں کو لگانا چاہیے نائیت میئی جوڈیشل کمیشن ہو فرنمنٹل رائٹس کی والیشن ہو یا دیگر ہماری درخواستیں ہو جو درخواستیں ضروری نہیں ہوتی وہ لگا دی جاتی ہیں ریویو کی درخواستیں میں لگا دی جاتی ہیں